اسلام علیکم ویٹیوب فیملی ویلکم بیک میر چینل آج میں آپ کے لئے مولی کے پراتھے کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس کے لئے دیکھیں میں نے پہلے مولیوں کو قدوکش کر کے نمک لگا کے رکھ دیا میکسیمم آپ لوگوں نے پانسے چھ گھنٹے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور اس کے بعد دیکھیں میں نے ان کا پانی سکیز آؤٹ کیا اور یہ پانی جو ہے ہم لوگ ڈسکارٹ کر دیں گے اور مولی کا پانی آپ لوگوں نے بہت ہی اچھی طرح نکالنا ہے سوگی بنے گے تو یہ جو ہم لوگ ڈابا سٹائل پراتھا بنا رہے ہیں تو اس کے لئے دیکھیں میں نے اس میں ڈالا ہے میکسیمم ہاف پنچ آف کورینڈر اور 2 سے 3 گرین چلی سول تو ٹیس اس میں ڈالوں گے میں چلی پاورڈر 1 ٹیسپون اور ٹیمی پاورڈر 1x4 ٹیسپون پہلے ان کو اچھی طرح سے ہم میکس کریں گے اور اس میں پھر میں کرش کیا دنیا پاورڈر ڈالوں گے آپ لوگ یہ سابد ہیں لیکن کو تھوڑا سا کرش کر کے وہ ڈالیں اور یہ دیکھیں ہماری جو فیلنگ ہے وہ ریٹی ہو چکی ہوئی ہے اور آپ لوگ مولی کو چیک کر لیں کتنی ڈائے ہماری مولی ہے اگر آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے سکویز نہیں کریں گے تو بہت لکھوڑی رہی گے اور اس کے لئے دیکھیں میں نے پیڑے جو ہے جو گرمن میں یوز کرتی میں اسی سے بنا رہی ہیں اگر آپ لوگ چاہے تو میڈے کاٹا بھی گون سکتے ہیں اور ان دونوں کو دیکھیں میں نے بیل لیا ہے اور اس میں دیکھیں میں فیلنگ لگا ہوں اچھی خاصی فیلنگ لگا کے تو ان کو میں بند کر رہی ہیں ہم لوگ نے اس کے جو سائیڈیں ہیں بہت اچھی طرح سے بند کرنی ہے وہ اچھی طرح سے لوگ کرنی ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو پراتھا جو ہے وہ ایک سائیڈ سے کھول جائے گا اور جو فیلنگ ہے وہ باہر آ جائے گی اور یہ دیکھیں میں اس کو دبا کر اچھی طرح سے بند کریں گے آپ لوگ اس کو پھی گرم تاوے پہ ڈالیں میں نے ایک سائیڈ پہ تاوہ گرم کرنے کے لئے رکھا اور دیکھیں میں نے اس کو بیل کا واپس تاوہ پہ ڈال دیں اور اس کو ہم دونوں طرف سے اس طرح سے کوک کریں گے اور ہم لوگ اس کو گئی یا اوری لگا کر اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اور ہمارا جو دابا سٹائل مولی پراتھا ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور سردیوں کی ہماری یہ سپیشل ریسیپی آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسے لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کرسپی انسائیڈ اور کرنچی آؤٹسائیڈ اب میں آپ سے ملے گا اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ